مولا علی شہرِ خدا نے ایک دن دیکھا کہ کتنے دن گزر گئے سیدہ فاطمہ نے نہ کھایا کچھ نہیں اسرار کیا آقا فاطمہ چلو یہاں نہیں تو حضور کے کاشانہِ نور پہ چلی جاؤ باپ کے گھر کی تو بیٹی ملکہ ہوتی ہے نا تو وہاں چلی جاؤ حضرت فاطمہ حضور کے کاشانہِ نور پہ آئیں بڑے خوبصورت لفظیں بیٹوں کو دیکھ کے بھی بندہ جوان ہوتا ہے پر بیٹیاں بھی بڑی پیاری ہوتی حضرت امی امن کہتی ہے میں حضور کے پاس بیٹھی تھی جب حضرت فاطمہ نے دروازے پہ دستک دی باہر سے دستک دی اور عدیس کے لفظ کیا ہیں حضرت فاطمہ نے باہر سے دستک دی تو محبوب اندر سے فرمانے لگے امی امن دروازہ کھولو یہ دروازہ کھٹ کھٹانے کا انداز تو فاطمہ کا ہے تو فاطمہ ہی ہیں دروازے پہ یہ علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتیں نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو حضرت سیدہ پاک کا انداز ہے دروازہ کھٹ کھٹانے کا حضرت امی امن کہتی ہے میں نے جھاٹ سے دروازہ کھولا تو حضرت فاطمہ کا وہ چہرہ جس پر شدت بھوک کے آثار نمائیا تھے حضور کے سامنے گئی تو لفظ نہیں کہے پر آنسوں سے آنچل بھیگ گیا محبوب نے دست شفقت رکھا فرمایا پتر کیا ہوا عرض کی اببا جی پہت دن بیٹھ گئے کچھ کھایا نہیں آج شیر خدا نے کہا ہے کہ حضور کے گھاری چلی جاؤ تو وہیں سے کچھ کھا لو تم یہاں تو مسلسل فاقہ کرتی ہو اور کسی چیز کا سوال نہیں کرتی ہو تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا اوہ میرے سنگیو بچوں کو سہولتیں بھی دو پر انہیں جینے کا سلیکہ بھی سکھایا اپنی اولاد کو نعمتیں بھی دو حضور نے فرمایا اللہ تمہیں وسط دے تو گھر والوں کو دو انہیں وسط بھی دو پر سبر کے سلیکے بھی سکھاو انہیں جینے کا ڈھب بھی سکھاو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بیٹا اگر تم کہو تو یہ پانچ بکریاں کھڑی ہیں میں تمہیں بکریاں دے دیتا ہوں اور اگر تم کہو تو میں تمہیں پانچ وظیفیں سکھا دیتا ہوں اور سنو نا یار یہ بھی ایک انداز ہے نا میں تمہیں پانچ وظیفیں سکھاتا ہوں تو سیدہ برمانے لگے سونے ہم بکریاں رہنے دے وظیفیں سکھائیں کئی دنوں کی بھوک شدت بھوک اور میرے بھائی افطار کے وقت حالانکہ صبح سے صرف روزہ ہوتا ہے ہفتوں سے نہیں ہوتا سوائے پانی کے سوجتا ہی کچھ نہیں کہ یا رسول اللہ آپ نہ مجھے پانچ وظیفیں دے دیں میرے قریب نے پانچ وظیفیں بتا دیئے حضرت فاطمہ وظیفیں لے کے گھر گئیں کچھ کھایا کچھ طبیعت آسودہ ہوئی تمہاری وہ بظاہر جو نکاہت تھی اس میں کچھ فرق آیا تو حضرت فاطمہ ہس کے کہنے لگی ہس کے مسکرانا کمال ہے یہاں مسکرانا کمال ہے 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 فرمانے لگی علی میں قضور سے دنیا لینے گئی تھی مدینے والے نے دین اتا فرما کے بھیجا مولا علی کیا تفسرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں فاطمہ کمال ہو گئی تم تو بڑا نفے والا سودا کر کے آئی ہو یہ اخلاص یہ للہیت یہ حسن یہ کمال حضور نے فرمایا کہ تمہیں وہ اعزاد اصل ہو جائے کہ تمہاری اولادوں تک یہ بات آئے کہ دنیا کی دولت جھولی میں آئے تو خوش نہیں ہونا اللہ کا قرآن سینے میں آئے تو خوش ہونا لائے تو خوش ہوں کے perí میں کوش رو بنا موسیقا باіш موسیقی